جمعہ المبارک کی ادائیگی کا مسنون طریقہ اور رقعات کی صحیح تعداد نیزباز مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو بازابطہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ واقعہ تنصورت حال سامنے سب کے یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ موروی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں یہ بالکل فق و حدیث کے خلاف دین میں اس کا کئی ذکر نہیں چاہنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکارا جائیں یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہیں نا ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعات کی تعداد مقرد نہیں ہے یہ چار رکھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا یہ انہوں نے خیاس کر لیا زور کی نماز پڑھ کے زور کی نماز کی بھی چار رکھتے ہیں اس لئے جمعہ کی بھی چار رکھتے ہیں ایسا نہیں رسول کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعاتیں مقرد نہیں کی یہ الفاظ فرمایا جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے دو چار دا ساٹھ بارہ تک صحابہ کرام پڑھتے ہیں جب تک ختیم نمبر پر نہیں تشریف آتا آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں دو پڑھ کر بیٹھنا ہیں زیادہ پڑھ لیں یہ رکعات جو ہیں یہ سنت نہیں کوئی مقردات نوافل ہے جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ لیں پھر جمعہ کی دو رکھت نماز ہے فرض اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے جیسے ہمارے ہاں دستورہ کہ ہم مسجد میں سنت ادا کر لیتے ہیں پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ جمعہ کے بعد جو اناکت پڑھے وہ چار پڑھے یہ دو دو کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے اکٹھی چار بھی پڑھ لیتی گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنت ادا کرے جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنت ادا کریں گھر ادا کی جائے تو صرف دو رکھتوں پر بس کریں اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ الاخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافر ہیں جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو چار سنت اور گھر چلا جائے تو صرف دو سنت پر بھی اختفاء کر سکتا جو سنتیں ہیں وہ چار پڑھتے ہیں کوئی کہتا ہے دو پڑھو چار اگر پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھیں اور دو پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھیں اس کے بارے میں آپ کیا فرما جیسے کئی لوگ دو ہی سنتیں پڑھ کے چلا جاتے ہیں زیادہ ترہیل حضی صدرات ویسا کرتے ہیں وہ وہ نہیں تھی مسجد میں جیسے ہمارے ہم طریقہ ہیں کہ وہاں ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں اس کے لیے تو آپ نے صاف حکم فرمایا کہ من کانا منکم سلیم بعد الجمع پر جسلی اربا چار رکھتے پڑھو جمعہ کی نماز کی بات یہ ٹھیک ہے حضیص سے ثابت ہوتا کہ اگر آپ گھر چلے جاتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے پھر بہتر تو ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں پہلی سنتیں گھر پڑھ کر جائیں گھر وضو کریں پھر بعض والی گھر آ کر پڑھیں حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی نماز میں سے حصہ دو نور ہوگا برکت ہوگی مگر ہم نہیں کرتے مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں حالانکہ حدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے جائے جو قدم وہ اٹھاتا ہر قدم پر اللہ طرح ایک گناہ معاف کرتا ایک درجہ بلانہ ہوتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ایک عمرے کی طرح کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت پڑھیں حضور نے فرمایا یہ شاخیں ہیں برانچیں ہیں بیت اللہ کی ان کو بھی بیت اللہ کا مسجدیں کوئی امارت نہیں اللہ کے گھرہ چھوٹے چھوٹے ان کی طرف تم جاتے ہو تو جیسے میزبان کیلئے لازم ہوتا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ کی ذمہ ہو جاتا کہ میرے گھر مجھ سے ملے آیا وہ تمہارا حق ادا کرے تو گھر اگر پڑھ رہے پہلی بھی اور پھر دوئی بعد میں پھر دوئی سنتے ہیں دیکھ اگر گھر آ کر پڑھے مسجد میں پڑھیں تو صحیح کریئے چار پڑھ دو دو کریں یہ دو دو رسول کریم ہاں بہت اچھی بات بہت اچھی یہ وضاعت لیلی نہیں تھی رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا اور حضرت عمر عزیز نے اپنے زمانہ اخلاف میں ممبر پر اعلان کیا کہ لوگو سلاة اللیل ونہار مسنا مس رات اور دن میں جب نماز پڑھو دو 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 زور کی سنتے ہوں اثر کی ہوں کسی نماز کی ہوں دو دو صحیح حدیث سے تو یہی ثابت بقتی ساری رویتیں ضعیف ہیں اگر کوئی ایسا کرے تو بہترین طریقہ دعانہ سنت کے مطابقر صاحبہ کی عمل وہ یہ ہے کہ دو پڑھیں پھر دو شروع کریں